اسلام علیکم جی کوککنگ کے بارے میں آپ کو سجیسٹ کریں تو الیکٹری کومن میں آپ پروپر کوکنگ کر سکتے ہیں بانسبت مائیکرو بے وون کے نورمل کسٹمر کو ایڈی نہیں ہوتا کہ مائیکرو بے وون میں گرل ہوتی ہے اس میں آپ بلکل گرل نہیں کر سکتے اگر آپ کو پروپر گرل کرنی ہے یا کوکنگ کرنی ہے یا بیکری کی کوئی ایٹم بنانا ہے تو آپ کسی بھی کمپنی کا الیکٹری کومن لے کے اس میں آپ اپنے کسی بھی قسم کی بیکنگ یا ککنگ وغیرہ کر سکتے ہیں الیکٹرک اوون میں پھر اگر آپ کو سجیسٹ دیں تو ڈوننس کمپنی کا الیکٹرک اوون ہے بیالیس پندرہ 42 لٹر کپیسٹی کے اندر ہے کنویکشن کے ساتھ ہے اب کنویکشن کا فنکشن کیا ہوتا ہے نورمل اوون ہوتا ہے سمپل جس کے اندر کنویکشن فین نہیں ہوتا کنویکشن فین آپ کو دکھاتے تو اس کے اندر یہ سائٹ پر کنویکشن فین ہوتا ہے یہ کسی کسی اوون کے اندر آتا ہے ہر کمپنی کے اوون کے اندر نہیں آتا یہ ہر مارڈل کے اندر نہیں ہوتا اب پروپر ککنگ کس کے اندر ہوگی اس کا آپ کو آئیڈیا ہے جس کے اندر کنویکشن فین ہوگا اس کے اندر آپ اپنی پروپر ککنگ یا بیکنگ کر سکتے ہیں جس کے اندر فین نہیں ہوگا وہ سمپل گریل کے لیے ہوتا ہے اس میں ککنگ یا بیکنگ پروپر نہیں کر سکتے ہیں فین سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس کی ہیٹ پروپر سائٹ پر ہر جگہ پر ایکول جاتی ہے جسے آپ کی cooking یا baking easily ہو جاتی ہے use کے بعد use آپ کو بتائیں تین نوب اس کے اندر دیا ہے first knob ہے grill کے لیے یہاں پر آپ رکھیں گے تو اوپر والا rod on ہوگا یہ جو اوپر والے rod ہیں double یہ والے rod on ہوگے second اس پر رکھیں گے تو اس پر یہ نیچے والے rod ہوتے ہیں یہ والے یہ نیچے والے rod on ہوگے third پر رکھیں گے تو یہ double rod جو دونوں ہے دونوں on ہو جائیں گے اس پر رکھیں گے تو اس میں اوپر والا راڈ اور وید گریل کوئی بھی چیز اگر آپ نے گریل کرنی ہے تو یہ گریل آن ہوگی اور یہ جو اپشن ہے یہ ہے اوپر والا راڈ اور وید کنویکشن فین اس میں آن ہو جائے گا اور یہ لاسٹ والا ہے جی ڈبل راڈ وید کنویکشن فین سیکنڈ نوب کے بارے میں بتائیں تو یہ سیکنڈ نوب تمپریچر کے لیے تمپریچر آپ کوئی بھی چیز کوکنگ کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کو تمپریچر سیٹ کرنا پڑتا ہے اس میں اوپشن ہے جی نائنٹی ڈگری ون ٹونٹی ڈگری ون فیفٹی ون ایٹی ٹو ٹین اور ٹو ٹھرٹی ڈگری تک آپ اس کا تمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں تھرڈ نوب اس کے اندر ہے ٹائمر کی جو بھی چیز آپ نے پکا نہیں ہے جتنا ٹائم لگے گا آپ اس کا ٹائمر سیٹ کر سکتے ہیں دس من تک بیس من تک اس میں ایک گھنٹے تک میکسیمم ٹائم ہے جو بھی چیز آپ نے پکا نہیں ہے اس کے لئے ڈالنس کمپنی میں بینیفیٹ آپ کو یہ ملے گا کہ اس کے ساتھ آپ کو ریسیپی بک فری ملے گی جس کے اندر آپ نے کوئی بھی چیز بنانی ہے آپ اس کے حساب سے اس کا ٹمپریچر وغیرہ ٹائم اور ٹوٹل سیٹنگ اس کے اندر منشن ہوگی کہ آپ نے کسی حساب سے سیٹ کرنی ہے فیفٹی ٹو اس کے اندر ریسیپیز ہیں کوئی بھی چیز آپ نے بنانی تو آپ اس کے اوپر ٹمپریچر ٹائم وغیرہ ہر چیز دے کر آپ اس کے پر سیٹ کریں گے اور اتنے ٹائم بعد ہی آپ کی چیز پروپر کوک یا بیک ہو جائے گی اندر سے اسیسیریز کی بارے میں بتایا تو اس کے اندر ٹوٹل اسیسیریز ہیں گریل کرنا ہے آپ نے پیزا بنانا ہے اور ڈبل ٹرے کے ساتھ ہے گریل کے ساتھ ہے کوئی بھی چیز آپ نے بنانی آپ وہ فنکشن یوز کر سکتے ہیں بجلی کی بارے میں اگر آپ نے کرنا تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کونٹیک نمبر ہوگا وہاں پر آپ اس کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور ورانٹی کلیم بھی ہم سے کروا سکتے ہیں مزید ایسی آئٹم کی انفرمیشن لینے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں